موسیقی 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 ان کے والد پنڈیت دیننات منگش کر موسیقی سے محبت کرنے والے اور کھیٹر سے واپستہ شخص تھے موسیقی کی طرف زیادہ جکاؤں کی وجہ سے لطا کی رسمی تعلیم ٹھیک سے نہیں ہو سکتی جب وہ سات سال کی تھی تو وہ اپنے خاندان کے ساتھ مہراسٹر چلی گئی انہوں نے پانچ سال کی عمر میں اپنے والد کے ساتھ تھیٹر آرٹسٹ کے طور پر کام کرنا شروع کیا مہراسٹر آنے کے بعد ان کی عدکاری کا یہ سفر جاری رہا اسی دوران جب انیس سو بیالیس میں جب ان کی عمر صرف تیرہ سال تھی ان کے والد دل کی بیماری کے باعث انتقال کر گئے اور خاندان میں سب سے بڑے ہونے کی وجہ سے خاندان کی ذمہ داری ان پر آگئی بطور عدکارہ ان کی پہلی فلم پہلی منگلور انیس سو بیالیس تھی گلام حیدر نے اس مافوق الفطرت پلے بیک سنگر میں گائیکی کا ہنر دریافت کیا اور لطا کو بومبے ٹاکیز لے آئے استاد بڑے گلام علی خان نے جب لطا کو گاتے ہوئے سنا تو انہوں نے تین منٹ کی جادوگنی کہا اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ پلے بیک سنگر کے طور پر کامیابی کی رہا پر گامزن ہوئی اور کچھ ہی عرصے میں بولی ووڈ کی ایک مشہور گلوکارہ بن گئی ان کا گایا ہوا ایک گیر فلمی جب الوطنی کا گانا اے میرے وطن کی لوگوں ان کے مشہور اور مقبول گانوں میں سے ایک کہا جاتا ہے کہ ایک بار ایک تقریب میں اس وقت کے وزیر آزم نے جب یہ گانا سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسوں نکل آئے اور انہوں نے ان کی تعلیف کی سال 1903 میں فلم فیر نے انہیں لائف ٹائم اچیومنٹ اوارڈ سے نوازا سال 1996 میں اسکرین نے انہیں لائف ٹائم اچیومنٹ اوارڈ سے بھی نوازا سال 1903 میں انہیں راجیف گاندی اوارڈ سے نوازا گیا حکومت ہند نے انہیں 1999 میں پدام بوشن سے نوازا زی سنہ نے انہیں سال 1999 میں لائف ٹائم اچیومنٹ اوارڈ سے بھی نوازا اس کے بعد سال دو ہزار میں آئیفہ اور سال دو ہزار ایک میں سٹار ڈسٹ نے انہیں لائف ٹائم اچیومنٹ اوارڈ بھی دیا سال دو ہزار میں وہ راج سبا کی رکر منتخب ہوئی ان کی کامیابیوں کو دیکھتے ہوئے حکومت ہند نے انہیں سال دو ہزار ایک میں ملک کی سب سے بڑے اعزاز بھارت رتن سے نوازا وہ ہمیشہ انسانی برادری کی خدمت کے موقعے کی تلاش میں رہتی تھی لطم انگیشکر ہندوستان موسوکی کی ایک منفرد اور مثالی شخصیت تھی جن کی شراکت نے لافنی حیثیت حاصل کی موسوکی کی دنیا ہمیشہ لطم انگیشکر کی مکروز رہے گی لطم انگیشکر کا انتقال چھے فروری دو ہزار بائیس کو بانڈویں سال کی عمر میں ہوا فیلال کے ہماری اس خاص پیشکرش میں بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت اور دیکھتے رہیے تسلیم ٹی وی اللہ حافظ موسیقی